سلام علیکم مائی فرینڈ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 15 جی بی تک جو ہے ڈیٹا کیسے فری میں حاصل کرنا ہے تو آپ 15 جی بی تک ڈیٹا فری میں حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں یہ آج میں آپ کو step by step اس کی گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ 15 جی بی تک ڈیٹا کیسے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے جی میل اکاون میں جائیں اور جی میل اکاون میں جانے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو آپ کو ڈاٹ نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو اس سکرین کے سامنے چار ڈاٹ نظر آرہے ہیں آپ کو چھے ڈاٹ نظر آرہے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طریقے کی ونڈو آپ کے پاس کھول جائے گی تو جب اس طریقے کی ونڈو آپ کے پاس کھول جائے گی تو آپ نے کدھر جانا ہے یہ ڈرائیو کے بٹن پر جانا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈرائیو لکھا ہونا یہ ڈرائیو کے بٹن پر جانا ہے یہ ڈرائیو کیا کرتا ہے یہ گوگل ہمیں ایک سہولت فرام کر رہا ہے کہ آپ کو 15 جی بی کا ڈرائیو جو ہے فری میں جے سکتا ہے اس میں آپ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں آن لائن سیف کر سکتے ہیں اس میں MP3 ڈاکومنٹ سیف کر سکتے ہیں MP4 ڈاکومنٹ سیف کر سکتے ہیں کوئی وزیٹنگ کارڈ وغیرہ جو بھی ڈاکومنٹ ہیں نوٹس کی شکل میں کوئی ڈاکومنٹ ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ اس کے اندر سیف کر سکتے ہیں اس ڈرائیف کے اندر تو یہ ایک بہت اچھی فیسلیٹی ہے یہ گوگل کی طرف سے ہے تو آپ کے تمام چیزیں جو ہے ایک طریقے سے سیف بھی رہتی ہیں اور اس کے پر جو ہے سیکریٹی بھی رہتی ہے ان تمام چیزوں کی ایک طریقے سے سیکریٹی بھی رہتی ہے تو یہ بہت اچھی ایک سرویس ہے جو گوگل کی طرف سے دی جا رہی ہے جو 15GB آپ ڈیٹا کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ سیف کر سکتے ہیں 15GB کے قریب آپ اس میں پھر ڈرائیف کے بٹن پر جب آپ جیسی جائیں گے جیسی آپ ڈرائیف کے بٹن پر جائیں گے تو آگر آپ کو کوئی فائل اپلوڈ کرنی ہے اس کے اندر اچھا دیکھیں جو پہلے سے فائل اپلوڈ ہوئی ہوگی تو یہ ایسی آپ کو نظر آئی گی یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایسی آپ کو نظر آئی گی جو پہلے سے فائل اپلوڈ تو آپ کوئی بھی فائل اپنی کھول سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کتنا ڈیٹا آپ کو ملنا ہے 2GB میں نے یوز کیا 15GB تک ڈیٹا آپ کو فری اپ کاؤس پر ایمیل آئی ڈی پہ آپ کو ملتا ہے 15GB تک ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے آرام سے تو 15GB ایک انہم ڈیٹا ہوتا ہے آپ کسی کو اپنا ڈیٹا شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا ڈیٹا کسی کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تمام چیز کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو کوئی نئی فائل ڈالنی ہو کہ نیا فولڈر ڈالنا ہو تو آپ نے کہاں جانا ہے یہ نیو کے بٹن میں جانا ہے کہاں جانا ہے آپ نے نیو کے بٹن میں جانا ہے جیسے آپ نیو کے بٹن میں جائیں گے نیو کے بٹن میں جائیں گے تو یہ آپ کو اپشن دے گا فولڈر فائل اپلوڈ یا فولڈر اپلوڈ اب دو اپشن اس نے دیا فائل اپلوڈ فائل اپلوڈ میں آپ کیا کریں گے جیسے کوئی سنگل فائل آپ کو اپلوڈ کرنی ہے کوئی بھی سنگل فائل جو کہ فولڈر کی شکل میں نہیں ہو سنگل فائل کی شکل میں وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے فائل اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے فولڈر اپلوڈ تو فولڈر اپلوڈ کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے بہت سارے چار پانچ دوکیمنٹ ایک فولڈر کے اندر ہیں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس فولڈر کو والی وہ zip فام میں ہو یا جس فام میں بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس فولڈر کو میں اپلوڈ کروں تو آپ اس فولڈر کو بھی ایزی لی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دو بٹن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک فائل اپلوڈ کا بٹن ہے اور ایک فولڈر اپلوڈ کر تو اگر آپ فائل اپلوڈ کریں گے تو سمپل فائل پر اپلوڈ پر چلے جائے گا اور اگر آپ فولڈر اپلوڈ کریں گے تو سمپل فولڈر اپلوڈ پر چلے جائے گا پھر نیچے اپشن ہے گوگل ڈاکومنٹس کا اس پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی گلاس دوں گا گوگل ڈاکس ہی ہوتا ہے جیسے میکرو سوپ ورٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ آن لائن میکرو سوپ ورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سارا کام آپ کا آٹو سیب ہوتا رہتا ہے اس میں پھر اسی طریقے سے گوگل شیٹ ہے جیسے کہ ایکسیل شیٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے گوگل کی اپنی شیٹ ہوتی ہے تو اس پہ آپ آن لائن اس پہ جتنے بھی کیلکلیشن برگ بغیرہ ہوتا ہے یہ تمام کام آپ ایزیلی کر سکتے ہیں پھر رہے گوگل سلائٹ گوگل سلائٹ سے جیسے ہم پاور پوائنٹ پہ سلائٹ بناتے ہیں اس طریقے سے آپ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں سلائٹ بنا سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا آپ کے پاس آپشن دیا گیا ہے کہ آپ 15 جی بی تک ڈیٹا ایک ایمیل آئی ڈی سے سیف کر سکتے ہیں جب یہ ایک ایسا پوائنٹ مل جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اکثر یو ایزی بی کیا ہوتی ہے ہماری یو ایزی بی میں ایرر آ جاتی ہے ہماری ہارڈ ڈیسٹ میں ایرر آ جاتی ہے لیکن یہ جو کام ہوتا ہے یہ آن لائن کام ہوتا ہے اس میں کوئی ایرر کی گنجائش نہیں ہوتی اس میں آپ کا ڈیٹا جو ہے پرمننٹلی طور پر سیف رہتا ہے بس آپ کا اپنی آئی ڈی جو ہے یاد کرنی پڑتی ہے آپ اپنے آئی ڈی کا پاسپڑ یاد کرنا پڑتا ہے اور آپ کو جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا سیف رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گوگل آپ کو ایک فیسلیٹی دے رہا ہے جس میں آپ 15 جی بی ڈیٹا آرام سے یوز کر سکتے ہیں فری آف کاؤس یوز کر سکتے ہیں تو ہر قسم کا ڈیٹا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں فائل کوئی اپلوڈ کرنا چاہیں کوئی ڈاکومنٹ فائل اپلوڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ایمپی 3 کا ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں ایمپی 4 کا ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی پاور پوائنٹ فری آئی وہ آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں پھر ملٹیپل ڈاکومنٹ ہم فولڈر کی صورت میں بھی یہاں پہ ہم ڈال سکتے ہیں اس کے فائدہ ہی ہوتا ہے یہاں سے ہم ایک لنک بھی جنریٹ ہو جاتا ہے جو لنک جو ہے ہم یوٹیوب پہ شیئر کر سکتے ہیں تمام سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں تو آپ ہماری جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں ہم اس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ کے لیے پروفیشنل ٹریننگ سے آپ کو اس میں پروائیٹ کریں گے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ